ایچ بیل بینک نے آج کل اسکیم چلائی ہوئی ہے اپنے موجودہ کسٹومرز کے لیے اور اپنے نیو کسٹومرز کے لیے کہ آپ کریڈٹ کارڈ کے لیے اپلائی کریں فری آف کاسٹ جو ہے وہ آپ کو کریڈٹ کارڈ دیا جائے گا اور اس کے ساتھ فیچرز اور اس کے بینفٹس بھی آپ کو فری آف کاسٹ ملیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ کیا یہ کریڈٹ کارڈ واقعے میں فری دے رہے ہیں اور کیا بینفٹس جو ہے وہ اس کریڈٹ کارڈ کے آپ کو ملیں گے اور کیا یہ کریڈٹ کارڈ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا یا پھر آپ کے لیے نقصان دے ہوگا یا یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ آپ کے کسی کام بھی نہیں آنے والا ہے اور کیا انول چارجز ہوں گے اس کریڈٹ کارڈ کو حاصل کرنے کے بعد کیا کیا ڈاکومنٹس شاہی ہوں گے اس کریڈٹ کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کریڈٹ کارڈ کے اپلائی کرنے کے لیے تو اس کی ساری تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ہیلو اینڈ ویلکم میں ہوں انسر شزاد آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل شیسٹو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفیکشن کو اون کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اگر آپ ایچ بیل کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں تو کس طرح سے آپ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے ایچ بیل موبائل اپلیکشن کو اپن کر لینا ہے تری لائننگ پر کلک کرنا ہے اور سامنے ہی آپ کو نظر آ جائے گا اپلائی فار کریڈٹ کارڈ سمپلی آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے آپ کو یہ ساتھ میں ویڈیو کی گائیڈ رائن بھی میں دکھا رہا ہوں تو آپ نے یہاں پر جو ہے وہ کلک کرنا ہے اور اس اس فنکشن پر جو ہے وہ ڈبل ٹیپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی اپلیکشن جو ہے وہ سامنٹ کروا دینی ہے سمپلی آپ کا کریڈٹ کارڈ کی لیے جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا اور آپ کو ایک میسیج بھی ریسیب ہوگا کہ آپ کا پروسیسنگ جو ہے وہ ہو رہا ہے فارہ کریڈٹ کارڈ اب جن کا ایچ بیل بینک کے اندر اکاؤنٹ نہیں ہے ان کو جو ہے وہ سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانا ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر موبائل اپلیکشن پر آئیں گے اور وہ بھی کریڈٹ کارڈ کے لیے اپلائی کر سکیں گے اب بات کر لیتے ہیں کیا کیا فیچئرز اور بینفٹس جو ہے وہ آپ کو اس کریڈٹ کارڈ کے ملیں گے اگر آپ جو ہے وہ ڈائننگ کرتے ہیں ٹریولنگ کرتے ہیں یا آن لائن شوپنگ کرتے ہیں تو وہاں پر جو بھی ڈسکاؤنٹس آپ کو کئی جگہ پر پندرہ پرسنٹ کئی جگہ پر ٹوئنٹی، ففٹی، ٹین پرسنٹ، فائف پرسنٹ فیول کی اوپر بھی آپ کو جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کے اندرہ ڈسکاؤنٹ ملا کرے گا اگر آپ جو ہے وہ یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ ڈائننگ کرتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں جا کر یا آن لائن شوپنگ کرتے ہیں علی ایکسپریس دراست تو وہاں پر بھی جو ہے وہ آپ کو اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ کی شوپنگ کے اوپر اگر آپ ٹریبلنگ کرتے ہیں تو کافی زیادہ بوکنگ اور ائر لائنز کی جو ہے وہ آن لائن بوکنگ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اگر آپ ایڈوانس میں جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے جو ہے وہ پیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بات شیئر کر دوں کہ یہ چیزیں ان کے لیے بینیفیشل ہوں گی جو ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ آن لائن شوپنگ کرتے ہیں یا ڈائننگ کرتے ہیں تو وہ سوائپنگ کرتے ہیں اپنے کارڈ وغیرہ کی پیمنٹ کے لیے اگر وہ حضرات جو ریسٹورنٹی نہیں جاتا نہ ٹریبلنگ کرتا ہے نہ آن لائن شوپنگ کرتا ہے اس کا سمپل ایچ بیل بینک کے اندر جو ہے وہ اکاؤنٹ ہے تو فیلال اس طرح کے افراد جو ہے وہ اس کریڈٹ کارڈ کے لیے اپلائی نہ کریں آپ کو جو ہے وہ فری فنڈ میں اینویل چارجز پڑھیں گے اور آپ جو ہے وہ ان کا ٹارگیٹ اچیو نہیں کریں گے ٹارگیٹ کے بارے میں جو ہے وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ میں یہاں پر ٹارگیٹ کی بات کیوں کر رہا ہوں اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں اینویل چارجز کی اگر آپ جو ہے وہ سمپل کریڈٹ کارڈ کے لیے پہلے اپلائی کرتے تھے ان کی سکیم آنے سے پہلے تو کریڈٹ کارڈ جو ان کا سادہ کریڈٹ کارڈ تھا اس کی تین ہزار روپے انول چارجز ہوتے تھے جو اس سے گولڈ والا ہے اس کے چھ ہزار پلیٹنم کے جو ہیں وہ نو ہزار اسی طرح سے لگیریس جو کریڈٹ کارڈ ہے اس کے بارہ ہزار انول چارجز ہوتے تھے اب بات کرتے ہیں اس ٹارگٹ کی جو کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا تھا اب یہاں پر جو ہے وہ کہ آپ чего ہے وہ کریڈٹ آر کے لیے اپلائی کریں اور ہمارے کریڈٹ آر کے ذریعے سے جو ہے وہ آن لائن شاوپنگ ٹراولینگ کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی ریسٹورنٹ میں جا کر دائننگ کریں اور وہاں پرtern وون لائن پیمنٹ کریں اپنا کارڈ جو ہے وہ کریڈٹ آر جو ہے وہ swip کریں اور وہاں پر آن لائن پیمنٹ کریں اگر آپ chb employment کارڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر سے جو ہے وہ اس کی فیس جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوگی تقریباً چھ ہزار اوپیہ جو ہے وہ آج کل ڈیڈکٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر گولڈ کارڈ جو ہے وہ دے رہے ہیں گولڈ کریڈٹ کارڈ تو اس کی فیس جو ہے وہ اینویل تقریباً چھ ہزار اوپیہ ہے ساتھ میں انہوں نے اسکیم جو ہے وہ اٹیچ کر دی ہے اب وہ اسکیم اس طرح سے اویلویٹ کر کے اٹیچ کی ہے کہ آپ کے بینک اسٹریٹمنٹ کو جو ہے وہ انہوں نے ایویلویٹ کیا ہے اور آپ کس طرح کے یوزر ہیں کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر موجود رہتی ہے اس حساب سے جو ہے وہ انہوں نے آپ کو ٹارگٹ دے دینا ہے فور اگزمپل ہم لے لیتے ہیں بیس ہزار کا ٹارگٹ دے دینا ہے اگر آپ جو ہے وہ ٹریبلنگ کرتے ہیں ڈائننگ کرتے ہیں آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو آپ نے بیس ہزار روپیہ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے اگر آپ وہ بیس ہزار کا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا کر لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کیش بیک ملے گا کیش بیک اس چیز کا ملے گا جو آپ کے انیشل اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوئی تھی جب آپ نے کریڈٹ کارڈ کے لیے اپلائی کیا تھا چھ ہزار کی اماؤنٹ اگر آپ کا سادہ کریڈٹ کارڈ ہے تو اس کی تین ہزار کی اماؤنٹ ہے تو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو کیش بیک مل جائے گی اب یہاں پر میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے بات شیئر کروں کہ اگر آپ نہ ڈائننگ کرتے ہیں نہ آپ جو ہے وہ آن لائن شوپنگ کرتے ہیں نہ آپ جو ہے وہ فیول وغیرہ اتنی آپ ڈلواتے ہیں نہ موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس آپ خالی جو ہے وہ سیلڈ پرسن ہے تو آپ کو اس طرح کے کریڈٹ کارڈ کے لیے اپلائی نہ کیجئے گا آپ کو خالی جو ہے وہ اماؤنٹ پڑی جانا ہے چھ ہزار تین ہزار کا کیونکہ آپ نے نہ آن لائن شوپنگ کرنی ہے نہ آپ نے ڈائننگ کرنی ہے اب بات کر لیتے ہیں کریڈٹ کارڈ کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا ڈاکومنٹس ہونے لازمی ہیں اور کن کی ایویلویشن کی جاتی ہے اگر آپ پہلے سے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں تو ظاہر سے بات ہے اگر آپ سیلڈ پرسن ہے آپ کا این ایسی اور آپ کی چھ مہینوں اور بارہ مہینوں یا پھر پورے ایک سال کی جو ہے وہ سیلری سلپ یا آپ کے اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی بیسس پر آپ کو کریڈٹ کارڈ دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ سیلپ امپلائیڈ ہیں تو آپ بارہ مہینوں کی آپ کی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کو دیکھا جائے گا اور این ایسی تو آپ پر لگے گا ہی لگے گا اس ڈاکومنٹس کی بیسس پر آپ کریڈٹ کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اضافی انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اگر آپ نے ایچ بیل کے سٹاف کے کہنے پر ایچ بیل موبائل اپلیکیشن کے اندر کریڈٹ کارڈ کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور اب آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتا چل چکا ہے کہ آپ کا یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ کسی کام نہیں آنے والا نہ آپ ڈائننگ کرتے ہیں نہ آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں نہ ٹریولنگ نہ فیول وغیرہ ڈالواتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ کریڈٹ کارڈ آپ کے کسی کام نہیں آنے والا تو اب آپ اس کریڈٹ کارڈ کو جو ہے وہ کینسل یا ریورس کس طرح سے کر سکتے ہیں تو دو آپشن آپ کے پاس موجود ہیں آپ کو جب یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ ٹی سی ایس یا لے پڑ کی طرف سے جو ہے وہ ڈیلیور کیا جائے گا آپ نے یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ لے کر چلے جانا ہے اپنی برانچ کے پاس ایچ بیل کی برانچ میں وہاں پر جا کر آپ نے بتانا ہے مجھے یہ کریڈٹ کارڈ نہیں چاہے بائے مسٹیک جو ہے وہ یہ اپلائی ہو گیا ہے اس کے علاوہ جب آپ کو یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ ریسی وہ ٹی سی ایس لیپڈ تو آپ جو ہے وہ ایچ بیل کی ہیلپ لائن پر جو ہے وہ کال کر کے اس کریڈٹ کارڈ کو کینسل یا ریورس کروا سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر سے جو ہے وہ پھر اس کی اینول چارجز کی ڈیڈکشن جو ہے وہ نہیں ہوگی اگر آپ کو ٹی سی ایس لیپڈ کی طرف سے کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا جاتا ہے تو اس دن سے آپ کے پاس جو ہے وہ پنتالیس دن کا ٹائم ہوگا ان پنتالیس دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ آپ نے ہیلپ لائن پر کال کرنی ہے یا آپ نے جو ہے وہ برانچ میں جا کر اس کارڈ کو جو ہے وہ کینسل کروانا ہے ادر وائز اگر آپ جو ہے وہ اس کو اگنور کریں گے تو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر سے جو ہے وہ ڈیڈکشن ہو جائے گی یہ بات ان کے لیے ہے جو کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ بائی مسٹیک یا کسی کے کہنے پر جو ہے وہ اپلائی کر بیٹھ ہی ہیں تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ سلوشن ہے ویڈیو اگر انفرورٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کی جائے گا چینل پر نئے تو چینل کو فوراں سبسکرائب کی جائے گا ملتے ہیں نیکس کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ